کب تک یہ لوگ مکھی بن کر صرف گند کے گھومیں گے کاش کہ کبھی اپنے ملک کے لوگوں کو ایک نولیج بھی گیا کریں کہ ایک سال میں کہاں سے کہاں کیا ہوا because this is too much ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں and that is not going to be done محترمہ رومینہ خرشید عالم صاحبہ جی میں آپ کی طرف آتا ہوں علی وزیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب عونرابل سپیکر صاحب میں اس ایوان کی توجہ مبزول کرانا چاہتی ہوں ایک انتہائی اہم مدے کے اوپر ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی under your leadership پاکستان کا national assembly کا جو sdg secretariat ہے within one year honorable speaker آپ کی leadership میں تمام political parties کی support کے ساتھ ہمارے تمام members کی support کے ساتھ ہم لوگ نے global acknowledgement جو ہے وہ حاصل کی ابھی یوین جنرل assembly کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی success ہوئی کہ ہماری جو پارلمان کا secretariat ہے وہ یوین کے ساتھ registered ہوا جو کہ پہلی دفعہ ہوا یوین جنرل assembly کے president جو ہیں انہوں نے اپنے ذاتی account سے جو ہے وہ tweet کیا اور acknowledge کیا پاکستان کی پارلمان کے کام کو اور اس کے ساتھ ساتھ globally پاکستان sdg's national assembly secretariat کو acknowledge کیا گیا جنابے speaker آپ بہت خوبی بخوبی جانتے ہیں یہاں پر بیٹھا ہوا ہر ایک member اس بات کو جانتا ہے کہ جب ہم کسی باہر دورے کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں کتنا مناسب سا ٹی اے ڈی اے ملتا ہے وہ لوگ جو سرکاری مرات اور دوسرے مرات میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی نہ جانے کیا کیا enjoy کرتے ہیں لیکن ہم ایک مقصود سے ڈی اے ڈی اے میں جا کے ایک عام ہوتل میں ٹھہرتے ہیں بخوبی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو کیا انتظامات ہوتے ہیں لیکن میرا آج سوال اس پورے house کے ایک ایک member سے ہے کہ جب ہم محنت کر کے وہاں پر کوئی کام کر کے آتے ہیں تو یہاں کا میڈیا پاکستان کا میڈیا وہ کون سے دشمنی اجنڈے پہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو acknowledge نہیں کرتا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر acknowledge کرتا وہ میڈیا جس نے ایک عجیب و غریب خبر چلائی کہ وہ سوچنے پر شاید مجبور کرنا چاہتے ہیں یو این کو کہ آپ نے کیوں پاکستان کو acknowledge کیا ان کے پاس یہ خبر نہیں تھی کہ میں ایس ڈی جی سیکیٹیریٹ کو اگر چلا رہی ہوں اور میں وہاں پر گئی ہوں اس house کے اعتماد کو لے کر اس پاکستان کے اعتماد کو لے کر وہاں پر پاکستان کو پریزنٹ کری اور انہوں نے کہا یہاں سے جانے والے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اس ڈی جی سے کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا جبکہ پاکستان کے اس ڈی جی کو گلوبلی ریکنائز کیا گیا یو این ڈی او نے یو این مشن نے اس کو acknowledge کیا اور یہاں کے پاکستان کے میڈیا کے ایک دو چینل جو ہیں انہوں نے اپنی صرف اور صرف دل پشوریہ دل کو باغ باغ کرنے کے لئے خبر بنانے کے لئے انہوں نے ملائن کیا اس بات کو جنابے سپیکر میرا یہ سوال اس ہاؤس سے ہے آپ سے ہے because I want this justice to be done enough is enough ہم جیسے لوگ جو کہ سفید پوشی کے ساتھ جاتے ہیں میں کل وہاں سے باپس آئی آتے ہیں I was back at my work I will not allow this people I will not allow them that they can not malign our position اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا جاتی ہوں اس کانونی تمام اداروں سے کہ جو یہ لوگ ڈس انپورمیشن پھلاتے ہیں اور پولٹیکل لوگ جو محنت کے ساتھ کام کر کے آتے ہیں وہ یہ خبر تو نہیں چلا سکتے لیکن اپنے چینلز کو چمکارنے کے لیے وہ ہمارے پر گھٹیا الزامات لگاتے ہیں مجھے اس کا انصاف آپ سے اور یہاں کے داروں سے چاہیے because this is too much ہم لوگ اتنی محنت کر کے آتے ہیں and that is not going to be done کب تک یہ لوگ مکھی بن کر صرف گند کے گھومیں گے کاش کہ کبھی اپنے ملک کے لوگوں کو ایک نولیج بھی گیا کریں کہ ایک سال میں کہاں سے کہاں کیا ہوا اللہ نے بھی اس بات کی گوائے دی and I leave this to the house thank you your honour موسیقی